اس کے بعد یہاں سے رنگ دھام یا مقتینات میں ہم بھگوان وشنوں کی پوجہ کرتے ہیں یا ان کا سمان کرتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک بات بھی کہی کہ یہاں گروجی نے اپنے سنیاسی ششوں کے ساتھ جنمدیوس منایا تھا مجھے بھی لگا اور گروجی نے اس دن کہا تھا کہ میں وہ رشی افسراؤن کو یہاں بلایا تھا گروجی نے کہا کہ جو یہاں مقتینات دھام میں میرا جنمدیوس مناتے ہیں تو بہت ساری سکھدارشن کی میری ششی یہاں اس جنمدیوس میں بھاگ لینے کے لیے آتے ہیں اور میری یہ اچھا تھی کہ سادق ورش ہم نے سکھیم میں کیا اس بار یہاں اور گرک رپا ہوئی تو اگلے سال مانس سرور میں کروں گا شکتی ہو تو آپ سبھی کی شکتی کے انصار میں نہیں چاہتا تھا سچی بات تو یہ بتا دیتا ہوں یہاں کی اس ستھیتی کو دیکھ کر میں دتوہیا سے کہا تیس سے پچاس لوگ زیادہ نہیں آئیں گے سادق تو کیا بات کرتا ہے اتنی یومیں سے ہم یہ سادنا یا شبر کر لیں گے جب آج یہ اس سبھی کو دیکھا تو گروجی نے اس دن بھی کہا تھا جوشی میرے ساتھ کیول پندرہ یا بیس شش تھے اور وہ میرے تھے اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں جو یہاں آیا ہیں وہ گروجی کی ششے ہیں اور گروجی کی سدھارشن کی یومیں کے ساتھ ان کی ان کا پرچے ہوگا ان کا شروع ملے گا آج ہم اگر اس منتر سدھا کاریک کو ہم کرتے ہیں تو آج کے دن سنکھٹھار چترتی ہے اور ریتی پات یوگ ہے میں نے ان تین دنوں میں میرا بہت سارا پریاس اے رہا ہے کہ گروجی درشن ہو سدھارشن کی یوگیوں کا درشن ہو گروجی کپرا پرابت ہو کل دیوتا کا دوش جو ہمارے جیون میں ہے وہ جا ہے ہمارا کل کی ارددی ہو ہم سرشتتا کے ساتھ جیون جیے ہیں اور گروجی کپرا پرابتے سے ہم جیون جیے ہیں اس اچھا سے میں نے یہ سادھا شویر یہاں لگایا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کو آنے میں تکلیف ہی آپ کو سردی ہے تھنڈی لگ رہی ہے لیکن تفسیہ اسے ہی کہتے ہیں جو اپنے شریر کو تاپ دیتا ہے اپنے شریر کو تاپ دینے کے بعد تفسیہ اگر ہوتی ہے تو کاری صدہ ہوتی ہے آج انیس تاریخ کی دن پانچ بجے بیتی بات یہ ہو گیا پانچ بجے کے بعد ابھی سادھ جیون ہے اور شبہ یون ہے آج ہم سنکر چترتی گھنیش جی کا پہلے کہتے ہیں کہ ہم ہر پوجا کے سامنے ہر شیول کے سامنے گھنیش جی کا سنان کرنا چاہیے گھنیش جی کی پوجا کرنی چاہیے ہم جیس مقتینات میں گھنپتی کا سنان کرتے ہیں پہلے پہلے گھنیش جی کو کس پرکار سنان کیا جائے اس کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں میں نے یہ چیتھی لکھئے لیکن یہاں دراکھ سمشی نہیں ہونے کے قارن تھوڑے ہی بات میں میں ہندی اور تلگوں میں دونوں دن بھی انیس بیس اکیس کا کارکم رکھاؤں کی کس طرح ہو ہم انیس تاریخ کیس راتری میں مکتی دھام کے پریشتر میں آیا ہے سفید وستر یا سفید آسان کاوپیوکر سیدھاشم یوگی گرودرشن ہیتو گرو پرونتا پردائی انتر کو گلے میں دھارن کر سنکر چطورتی کے گنکتی پویا سمیں میں نیمنا منتر کا سولہ بار اچھارن کریں تیول سکسٹین دائم گرو پرسازم آسان دیم پیدیا پراپم سویششتام تترابی منتر دیویے تلویم بھونترے انترام باسطوام میکم باہیم جو پردام پریتا شوٹی ست سے سواروات سیدھی سیام شنکر نے پرابشتا بھگوان شنکر نے کہا ہے کہ یہاں جو گرو سمران کرتا ہے یہاں گرو کا آوان کرتا ہے تو سدھارشم سے ہو یا کہیں سے بھی ہو وہ گرو یہاں آکر درشن دیتے اس کا سولہ بار ہمیں جب کرنا اس رشتتہ کے ساتھ کہا گیا ہے اس کے بعد اس جب کو کل صبح جس آپ جو روم میں بیٹھے ہوئے اسی روم میں بیٹھ کر یہاں برحمہ مورت صبح چھ بچے چھ بچ کے پندرہ منت سے سات بچ کے پندرہ منٹ میں ہوتا ہے اس سمئے پرنتم مالا جو ابھی گلے میں دھرنکی ہیں اس مالا کو کل صبح نکال کر یا آج جس مالا کو لیتے ہیں پرنتم مالا کو لے کر نمنا منترکا اوم ریم پریم پرنتم سواتنا سدھے اوم نما میری آتما کو سدھے کرو برہو اور آپ درشن دو میں اس پویتر ستھل پہ آیا میرا گھر میرا شہر شاید پویتر ہو یا نہ ہو لیکن یہ ستھال تو پویتر ہے اور آپ یہاں وچھڑن کرتے ہیں اس لئے میں اس پویتر کے لئے میں آپ کی چھڑنوں میں پراتھنا کرتا ہوں یا آپ صبح کاشا ہے استردھارن کر یا نہیں ہے تو سدھی اپنے سفیتر دھارن کر اس منتر کی ایکیس مالا جب کریں کب برحمہ مورت میں یہاں کا برحمہ مورت چھ بچ کے پندرہ منٹ سے ارمبو ہوتا ہے اس بات کو یادرکھو اور یہ منتر جب جو میں نے کہا ہے اوم ریم تریم پرنت سواتنا سدھے اوم نما اس منتر کو سبھے کرنا ہے ابھی کبال گھنپتی کی پوجا ہوتے سمیں گرو کا آبھان کرنا ہے منتر میں گیا ہوں پھر بھی کاغذ دے کر بھیجنا ہوں اب سب لوگ لے لو نہیں تو اوڈے مہارس کے حصے اوچران کرواتا ہوں یہ آج کا کارکرم جس طرح ہوگا اور یہاں آج کی بارے میں کل پھر مکتی دھام میں میں سمجھا ہوں گا کہ مکتی دھام کی وہاں اور اور کیا کیا ہے بیش تاریخ و سوہے آٹھ بجے ہم بریکفاسٹ کرنے کے بعد مکتی دھام جو پہاڑی پر ہے وہاں چلیں گے جن کو نہیں ہوتا ہے وہ گوڑا کریں جن کو چل سکتے ہیں وہ ایک ایک کلومیٹر ہے بلتے ہیں دو سو سیڈیاں سے زیادہ نہیں ہیں وہاں ہم چلیں وہاں ایک سواتھ کنڈ نل کے روپ میں جل آتے رہتا ہے اس کا پروکشن کر لیں یا آپ کو ہو سکتا ہے تو اسنان کریں اس کے بعد وہاں پاپی کنڈ اور پنڈے کنڈ ہیں اس میں بھی آپ پاپی کنڈ میں پہلے اور پاڈ میں کنڈے کنڈ میں اسٹان کریں اس کے بعد جو مالا آپ آج دھارن کرے ہیں اس کو وہاں ہم اس برحمہ کو جس نے سرشتی کیے ان کو شانتی کرتے ہوئے گروہ جی کی پراتھنا کرتے ہیں اس منطر سے اس کی گیارہ مالا وہیں کرنا ہے اوم حیم سریم برحمہ شانتی سیدھا اسٹم درشے ادرشے اوم سوا پرہو میرے کو گرو درشن ہو میری اسٹو دیوتا کا درشن ہو مجھے کل دیوتا کا درشن ہو اور مجھے کل دیوتا اور گروہ مجھے پر کرپا کرے اور میں جیوان بھر یہاں آج جو آیا ہوں گروہ جی نے جیسے سارے شرشن پر کرپا کی تھی آپ اسے کرپا کر مجھے سمپرنت پردان کرو مجھے پرنت پردان کرو مجھے برحمہ شانتی پردان کرو محملی شانتی تو کسی کو ملتی ہے بیماریا ہے اور کچھے برحمہ شانتی کرتا ہوتا ہے کہ آپ جس کل کال تک آپ یہاں واس کرتے ہیں تب تک میرا واس آپ میرے گروہ کو سمان کرتے ہیں اور میرے گروہ 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 کی پرات کرو اور میرا ووش بڑھتا رہے میرے بچے میرے اور ساتھ پینیاں بھی کسی دوش کے قرن کبھی دکھی نہ ہو ایسا کرنے کے لیے آپ اس برحمہ شانتی کا منتر کل صبح اگر مکتی دھام کے وہاں پہاڑی پر کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے نیچے اتر جائیں آنے کے بعد ہم بھوجن کریں گے ایک بجے تک بھوجن یعنی بہت شام میں چھے بجے یہاں پرس سکت لکشمی سکت اور ردر ایم گروہ منتر سے ہون کریں گے رات میں شام میں چھے بجے اس کے بعد پرنا ہوتی ہوگی رات میں بھوجن کر کے آپ سو جائیں گے اس کے بعد اکیس تاریخ کے صبح میں نے کہا ہے کہ گروہ جانمات سو پروا ہے اس دن اور گروہ جی سے فراتنا گروہ جی کا ہم درشن کرنے کے لئے ہرا وستر پہن کر اگر نہیں ہے تو آپ سفید وستر پہن سکتے اتر دشا کے اور مک کر کے بیٹھ جاؤں سامنے گروہ مورتی یا گروہ جتر یا گروہ انتر کے سیوی کوئی کپڑے پر رکھ کر اتر دشا کے اور مک کر کے اپنے گروہ کے اس یتر پر یا گروہ کی شریر پر دونوں باہوں نادھی دونوں پادکائیں اور شرکیوں پر چندن کا تلٹ کریں اور نیچے کا منتر آوہان منتر گروہ کو گروہ جی آپ یہاں آجاؤ ایسا منتر ہے آوہا یامی آتنا سروپم آوہا یامی پرانہ سروپم آوہا یامی مہا دے چینکم گروہ توم شریر پرانہ گروہ توم شریر پرانہ اس کو سولہ بار یکتیس بار یا ایک سوارت بار کرتے ہوئے فول یا اکشت اس یتر یا گروہ مرتی پر چڑھائیں اس کے بعد نیم نمانتر بولتے ہوئے اس یتر کو صدد کریں اس مرتی کو صدد کریں جو ہمارے ساتھ گھر آئیں گے تو گروہ جی ہمارے ساتھ گھر آئیں گے جو جو سدھا کمسミ Chap 13 ۔ اس کے بعد گروہphasasp ۔ اور اس کے بعد گروہ پرانہ کی چارماONہ جب کریں اس کے بعد گروہ کرف te پتر گروہ جی کو اپنے گھر لے جانے ہیں تو گروہ جی آپ کی کرپا اور آپ کے زیدھارشن کی یوگی ہمارے ساتھ گھر میں آئے کل دیوتا کی ستھاپنا ہو اور آرچتر ہم نے جو گلتی کی ہے ہمارے جیمن میں کل دیوتا کی پویا نہیں ہوئے اس کا دوش ہمارے سے چلے جائے اور ہمارے میں کل دیوتا ستھاپنا ہو کر ہمارا آنش بڑھے ہم سارے سکھونس سے سمجھدی ہو جائے اور ہم بہت سریشٹ کہلائے ہمارے گھر میں جو آرچن ہی ہو چلے جائے یہ پراتھنا کرتے ہوئے نیمنا منتر کا منتر ہو سکے تو اکیس مانا کریں میری آتما کا ساتھ آتکی آتما آئکی ہو جائے ایسا منتر بولتے ہوئے اس منتر کو کریں اس کے بعد گروہ جنمت سو منائیں گے اس کے بعد بھوجن کریں گے بعد میں ایک بجے پوکھرا کے لیے ہم یہاں سے وہانوں میں چلے جائیں گے رات میں پوکھرا میں ویسرام کریں گے اور سبح سات بجے ہی پوکھرا سے کھٹ منڈو کی لیے ہیں سمائے کا پڑھن کرنا اچھا ہے یہ انیس بھی سے کس تاریخ کی ہم جو کرنے کی کارکنا ہے اس کو میں نے بتایا ہے میں اب رات کل جب ہم سبح پوزہ کریں گے سنگھ چطرتی کی تب میں نے جو آپ کو منتر کا ہے وہ منتر کو اب سولہ بار اچھاڑ کریں گے اور گروہ چردوں میں ہو سکے تو اکشت یہ آپ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی آپ اکشت سمرپن کریں آپ پول سمرپن کریں اس کی بات یہاں رکھیں پہلے گنیش جی کی پوزہ ہوگی گنیش جی کی پوزہ ہوتے سمیں اس کو آپ سولہ بار اس منتر کو کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے بھوجن کو جائیں گے کل صبح برحمہ مورت میں میں نے جو منتر کا ہے وہ یہاں دیا ہے پھر بھی شیوہ نے پریکٹ نے کیا ہے کہ جتنے جراغس آ سکتے ہیں اتنے جراغس آئے ہیں ایک ایک روم میں جتنے بھی ہے یا دس دس لوگوں کو ایک ایک ہوتل میں رہنے والے ایک دو دو تین تین کاپیاں لے لو اور اس کی کاپیاں آپ لے لو جو برحمہ مورت میں منتر جب کرنا ہے میں آپ کو تیلو اور ہندی دونوں میں بھی دیا ہوں میں نے یہاں آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کو کلیوٹا کا دوش اور سابر منتر کے سدھی کے لیے اور افسرا کو سدھا کرنے کے لیے یہ ستھان سرشتہ ہے یہاں کلیوٹا کی سدھی گرو منتر کی سدھی اور افسرا یکشا گندر اور سراؤں کی سدھی اور سابر منتروں کی سدھی یہاں کلیوٹا کی سرشتہ ہے آپ جو آج تک بھی سابر منتر کے ہیں جب مکتی دھا میں اوپر جائیں گے کنڈا کا سان ہوگا تب آپ اس منتر کو آپ کے کیے ہوئے گرو منتر اور اس منتر کو سمپور نتا سے ضرور کریں آپ کی سدھا شنگ یوگی کا درشن میں کہتا ہوں کہ نشتی طرح سے ہوگا اگر آپ من پورا بھاونا کے سن میری میرے اگر شبدوں پر اگر افراد کرتے ہیں تو آپ کو نشتی طرح سے اس کا درشن ہوگا اور آپ انبو کریں گے کہ آپ یہاں آیا ہیں یہ کھالی نہیں جائے گا اس کا ہر کشن کا ہر پل کا دیبیتہ آپ کی جیون میں ہوگی اور اس کا آپ بھی انبو کر سکیں گے ابھی میں نے جیسا کہا کہ یہ سریدنگ دھامیشور ہے اور یہاں ان کے کل دیوتا ایوڈیا کے کل دیوتا ہے اور اس کو سبیہ رابطنجی نے اپنے گھر میں جو وشنو بھگوان کی مورتی تھی جب ویویشن نے آ کر پوچھا تھا کہ پربو میں آپ کی پوچھا اپھار کے روپ میں جب آپ ایوڈیاں سے آئے ہیں آپ نے سرنکی لنکہ دینے کی بات کہی تو بھی آپ نے لیں مجھے اپھار سے روپ میں آپ کیا دیتے ہیں تو رام چندر جی نے ان کو اپھار سے روپ میں وہ سریدنگ کی مورتی ہی دی دی جو ان کے ایوڈیاں میں تھی اور سریدنگ اس سریدنگ کی مورتی کو جب اٹھا کے ایک پوچھا فانو بیٹھ کر ویویشن جا رہے تھے تو کعویری ندی کے پاس جارے کے بات وہ بہت وزن ہو گیا اور ویویشن کو وہاں اس لگوشنکہ آ گیا ہے تو وہاں انہوں نے اپنا ویمان اتارا اور لگوشنکہ سنان کرنے کے لئے گئے جیسے ہی گئے وہاں سریدنگ سوامی نے کہا کہ میں ابھی رنکہ نہیں آتا ہوں مجھے میری یہ ہی ستھاپنا کر دو آج جو سریدنگ مشیطر ہے وہاں اس کی ستھاپنا ہوئی ہے اور سریدنگ میں یہاں کے سریدنگ نات کی آیوندیہ رات کی پروہ رام سنجھ کے کل دیوتا کی ستھاپنا ہوئی ہے ہم اپنے کل دیوتا کا آج تک تو اپنے پوزہ نہیں کی ہو اپنے گروہ کو پرتیش روح سے نہیں دیکھا ہو اپنے سدھار سموازیوں کو اپنے نہیں دیکھا ہو تو آپ نشتی طرف سے اس گروہ منتر کا کریں گے اور آپ اس صدی کو یا آپ یہاں جو آئے ہیں اور آپ رابط کریں گے ایسی اشارتہ ہو ابھی ہم گھنیج جی کے پوزہ ارم کریں گے اور میں جو منتر دیا ہے آپ کے پاس بھیجتا ہوں یا آپ کو وارڈسپ ہے تو وارڈسپ پہ وہ منتر لے لو کیا بھر سولہ بار سولہ بار منتر اس کو بولنا ہے سولہ بار اس منتر کو بولنا ہے آپ کے پاس بھیجاؤں نہیں تو میں ادھائی معراج کو ایک بار بولتا ہوں آپ سب لوگ آپ کے پاس لے لو کی اس منتر کو بولنا ہے ابھی گھنیش جی کا منتر ہوگا اس کے بعد آج چندردے ہونے کے بعد بوجن ہوگا رات میں سو جائیں گے اور برمومرت میں کل جس منتر کو کریں گے اس منتر کو آپ بھی کریں گے مارسا میں یہاں نہیں چلتا ہے تو تھوڑے لوگوں کو نہیں آتا ہوا تو تو پھر اس منتر کو آپ کل صبح برمومرت میں کرنا ہے اور ابھی جو منتر سولہ بار کرنا ہے گھنیش جی کو پوجا ہوتے سمیں اب اس کا جھان تک سمیں کی کام ہے ٹائم کتنا ہوا ہے ابھی تو ہم گھنیش جی کی پوجا آرمد کریں گے اس میں برمومرت میں کرنے کا منتر ہے پھر بعد میں مکتنا جاتے ہیں وہاں کی بشوشتہ اور یہاں کے سدھرشم یوئی کہاں میں ایک بات مہتا ہوں برمومرت میں جو لوگ بھگوان سوری کی اوہر نیکھتے ہوئے منتر کو جو سے اچانکتے ہیں اپنے اپنے روم میں بیٹھتے ہیں تو ان کو نشیت روم سے کم سے کم سولہ فیٹ اونچے سدھرشم یوگی پروتوں کی مہنم سے جاتے ہوئے دکھیں گے یہ میرا علم ہو ہے برمومرت میں جو منتر جنکو کریں گے آپ میں نے برمومرت کا سمیں بتایا ہے چھ بچ کے پندھا مرسلے پر ساکھ بچ کے پندھا مرسلے پر اس کے بات پری پاسٹ کرتے ہوئے مکتی دھام کو آٹھ بجے کے بعد گھوڑے پہ چلتے چلیں گے آپ اس بات کا دھیان رکھو کہ ہم یہاں آئے ہیں تو اس کا فعل ہم پرابط کریں اور آگے چلیں ابھی گھنیز جی کی پوجہ ہمارم میں کریں گے اس کے بعد آپ گھنیز جی کی پوجہ ہوتا ہے اس منتر کو کر لیں بعد میں بھوجن کا سمیں میں دوں گا بعد میں کل اور بھی چیار بچتا ہے کل بتاؤں گا وہاں کے ورش کی وہاں کے کنڈوں کی وہاں میں جہاں پاپی کنڈ اور کنڈے کنڈ ہے اس کا ستھان پیشوش تھا اور کیا کرنا ہے یہ بتاؤں گا لیکن میں سمکشبت میں بھی انتین دنوں کا کارکر وہاں کو بتا دیا ہے اس کارکرم کے ساتھ ساتھ چلیں گے اب ابھی گھنیز جی کی پوجہ ہوگی آپ آج آنگار کا چطورتی ہے اور گھنیز جی کا سمارن پہلے کر لو اور گھر منتر کا جاپ جو آمات منتر کا ہے اس کے بعد سب ہی لوگ بھی کب سے کچھ آج مانا گھر منتر جب اس چطور سے کرو جب تک میں کنیز جی کی پوجہ ہوگی کارکر کارکر کارکر